السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل نوویل ایب وائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا نوویل اہدِ علفت اپیسوڈ نمبر 18 بس تقویٰ چیختی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ سائم بخلا گیا اور اسے خود میں بھیج کر چھپ کروانے لگا تقویٰ سچ میں میرا ایسا کوئی رادہ نہیں تھا اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تقویٰ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا تم مجھے شروع سے پسند تھی میں نے کبھی تمہیں بوری نظر سے نہیں دیکھا وہ پارٹی میں بھی مجھے غصہ آ گیا تھا تمہاری طرف اس کمینی عورت کے بھائی کو محبت سے دیکھتا پا کر مجھے لگا تم دون آپس میں پیار کرتے ہو میں نے تمہیں کبھی برا نہیں سمجھا نہیں دیکھا میرے دوست شرط لگاتے تھے کہ تمہیں سیٹ کر کے دیکھاؤں میں نے تمہارے معاملے میں ہمیشہ ہار مان لی کبھی تمہاری طرف بوری نظر سے نہیں دیکھا میرا یقین کرو میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم نے اپنا پہلا قدم یونی کے گیٹ کے اندر رکھا تھا اور یاد کرو کیسے اعتماد سے مجھ سے پوچھا تھا اپنی کلاس کا حالانکہ اس وقت میں بہت برا لڑکا تھا کسی کی عزت نہیں کرتا تھا پر تمہیں دیکھ کر حالانکہ تمہاری میں نے بہت کوشش کی تمہارے پاس آنے کی تم سے بات کرنے کی پر میری حمد جب بھی تمہیں دیکھتی جواب دے جاتی میرے قدم جو کر لیتی میں نے وہاں جتنی بھی ساملی رنگت کی لڑکیاں دیکھیں سب کی آنکھوں میں احساسیں کم تری پائی انہیں گوری لڑکیوں کو دیکھ کر مایوس پایا انہیں کافی دفعہ اپنے بالوں کا حسن دکھاتے سر سے دپٹا اترتا پایا پر تمہیں کبھی نہیں وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر چومنے لگا اس کے ماتھے کو ایسے زلیل تو نہیں کر سکے سائن پر رسوہ تو کر دیا نا سب کے سامنے جگہ سائی کروا دی نا سر تو میرے بھائی کا جھکا دیا نا وہ روتی ہو اسے پیچھے کرتے بولی کہ سائن سر جھکا آ گیا پھر آپ نے کیا کہا وہ آنکھیں بری طریقے سے رگڑتی بولی سائن نے بیٹشیر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تم نہیں سن سکو گی مجھے پھر برا کروں گی سائن نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے تو تقویٰ درد سے جھٹک گئی اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا ہے سائن کے کوئی عورت جسے میں بھابی کا درجہ دے دی تھی وہ مجھ سے نفرت میں اس قدر گیر گئی کہ اللہ مجھے نہ بچاتا تو آج میں کئی مو دکھانے کے لائک نہ رہتی وہ پھر سے سسک اٹھی اور سائن نے زبرت سستی کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا میں مر کر بھی ایسا نہ کرتا تقویٰ وہ جیسے اندر سے سسک اٹھا آپ نے کیا جواب دیا اسے میں نے کہا اپنے بارے میں کہو تو کچھ ہو سکتا ہے وہ لب بھیج گیا اور تقویٰ نے حیرت اسے دیکھا آپ نے یہ کہا وہ صدمے کی کیفیت سے بولی سائن نے سر ہلا دیا احتراف کرتے پھر اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے اسے دھکا دے کر فلیٹ سے واہر نکالا اور مجھے آج بھی لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ بہت کم کیا مجھے اس کا چہرہ سرخ کر کے بھیجنا چاہیے تھا کہ اس کا باپ بھائی شہر دیکھ کر اس زلیل عورت سے اس کی وجہ پیشتے وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تقویٰ نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چورا گیا آپ نے اور آئیشہ اور لیلہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تقویٰ نے دکھ سے پوچھا اور سائن نے حساب کی رات دیکھ کر گہرا سانس بھرا دیکھو میں نے کبھی کسی پر زور نہیں دیا نہ ہی کسی پر زبردستی کی لیلہ خود میرے گلے لگی تھی چپکو لڑکی کی طرح اور آئیشہ آئیشہ سے میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا میں اپنے دوتوں سے کہتا ضرور تھا پر میں صرف اسے سیٹ پر اب میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو میرے اندر نہ کبھی محل تھا اور نہ ہی اب ہے جیس بس تقویٰ نے حمد نہ دیکھتے سننے کے اپنی تو سسکتے اسے روک دیا سائم سا جھکاتے خاموش رہ گیا اسے آج خود پر رونا آنے لگا پر وہ رو نہیں پا رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا دھاڑیں مارے پر وہ ایسا بھی نہیں کر پا رہا تھا اس کی آنکھوں سے اسے مو موڑ کر لیٹے دیکھے گرم سیال بہنے لگا جس کا احساس اسے خود بھی نہ تھا اس نے ڈرتے پریئر روم تازہ گلاب کے بیچ گلاس وال کے اندر رکھے پرانے پاک کو دیکھا اور بیوسی سے تکوہ کی پوش کو دیکھا جو ہچ کیا لے رہا تھا کیا تم مجھے چھوڑ رہی ہو تکوہ دیکھو ایسا مت کرنا میں تمہارے سارے خاندان کے پاؤں پکڑ کر مافیا مانگنے کے لئے تیار ہوں گرگر آنے کے لئے تیار ہوں تم کہو تو میں تمہارے بھائی کے پاؤں پر ناک رگڑنے کے لئے بھی تیار ہو جاؤں گا پر تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا میرے پاس صرف تم ہو تکوہ اور کوئی نہیں میرا وہ زب سے کہہ کر اٹھ کر بالکونے میں آ گیا اور تکوہ تکیہ بھگ ہوتی رہی میں کیوں وہی ہوں کیا میں نہیں جانتی اس کے بارے میں مجھے کیوں آپ کی بار سن کر دکھ ہو رہا ہے کیوں میں تڑپ رہی ہوں وہ اسے سکتی سوچنے لگی میری ایک بات مانیں گے سائن وہ اٹھ کر چہرہ ساف کرتی بالکونے میں آئی اسے چہر پر آنکھیں موندے روٹا ہوا پایا سائن پر جھڑ سے آنکھیں کھولی اور سرس بات میں ہلایا تمہاری تو بات مانتا ہوں سائن کی جان وہ تڑپ کر اٹھتا کھڑا ہو گیا جو میں کہوں گی وہ کریں گے وہ آنکھیں ساف کرتی پوچھنے لگی سب کچھ سائن مسکراتا اٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کے پوشت سے لبوں پر لگائے نماز پڑھیں گے وہ اس کے ہاتھ پکڑتی بولی اس سائن نے حیرت سے دیکھا اس کے بھیگے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو جو اب خود پکڑے کھڑی تھی وہ قبول نہیں کرے گا اس نے نظریں چھکائے مجرم کی طرح کہا کیوں قبول نہیں کرے گا اگر نہ کرتا تو آج تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہی ہوتی تم قدم تو بڑھاؤ وہ خود تمہیں دھام لے گا اور جس بے سکونی کے لئے تم مجھ سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے اللہ کے قدید دیکھ کر تم اس سے ڈر کر اس کے سامنے معافی کی حمد نہ رکھتے میرے قریب رہتے ہو تم ڈائریکٹ اس سے واسطہ بناو دیکھنا تمہیں اتنا سکون میرے گا کہ میری ضرورت تمہیں نہیں پڑھیں گی تمہارے اندر اگر حساس گناہ ہوگا تو وہ تمہیں خود سے اور قریب کر لے گا اگر تم سچے دل سے معافی مانگو گے کبھی اس کے در کو نہیں چھوڑے گئے وہ تمہیں ضرور معاف کر دیگا سائن وہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتی بولی سائن نے روتے ہوئے کھینچ کر اسے سینے سے لگا دیا میرا سکون بے شک ہو مجھے دے دے پر میں تم سے الگ نہیں ہو سکتا میری رگے جان میں بستی ہو تم تقوی تم نہیں جانتے تم میلے کیا اہمیت رکھتی ہو کبھی مجھے دور مت جانا میں جی نہیں سکوں گا تمہارے بھی نہ وہ سے باہوں میں بھینچے گھلے سے لگائے اسے سکتا ہوا کہہ رہا تھا تقوی بھی رونے لگی مجھے جواب دیں سائیں پڑھیں گے نہ نماز مانگیں گے نہ اللہ سے معافی اس احساس گناہ کا وہ روتی ہوئی پوچھنے لگے اس سائیں سر ہلانے لگا سب کروں گا ناک اس کے در پر رگڑوں گا پر تم کبھی دور مت جانا ہاں میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا پلیز میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں میں نے بہت درندگی زیادتی صحیح ہے کبھی اپنوں کا پیار نہیں ملا جو تم سے ملا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اگر تمہیں مجھے نفرت ہو تو مو موڑ کر لے جانا پر چھوڑ کر مت جانا آج جس سائیں پر تمہیں رونا آ رہا ہے نا انشاءاللہ ایک دن تمہیں سائیں پر فخر کرو پر میرے پاس کو مڑ کر مت دیکھنا میں مل جاؤں گا وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سبت کرتا اسے باہوں میں اٹھا کر روم میں آیا اور بیٹ پر ڈال کر خود بھی قریب سوتا اسے خود بھی چھپا گیا تقویہ بالکل خاموش تھی اور سرگوشیں سن رہی تھی جو نین کی وادیوں میں اترتیب اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اس کے بنا نہیں رہ سکتا کہاں سرخ آنکھوں سے قاسم شاہ کے ساتھ بیٹھے حیدر نے مہکار کو سوٹ کیس اٹھائے سیڑھیاں اترتے دیکھا تو غرہ آ کر پوچھا آج حامل صاحب کا تیجہ تھا وہ غریبوں کو کھانا کھلا کر قرآن خانے کے بعد اب شام کے سائے پھیلتے گھر میں بیٹھے تھے کہ مہکار کو وہاں سے جانے کی تیاری سمیت دیکھا حارن اور سائرہ بیگم ابھی گئے تھے وہ اس عورت کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرہا تھا نہ ہی حیدر اس کا بس چلتا تو مہکار کا گلہ گھونڈ کر اسے زمین میں گاڑ دیتا جو اس کے باپ کو کھا گئی ڈائن صحیح کہتی کہ اس کی بیوی ڈائن ہے ٹڑیل ہے یہ عورت اور وہ خواہ مخواہ سے آنکھیں دکھاتا تھا میری فلائٹ ہے جانا ہے پیرس وہ بیگانگی سے بولی جیسے باپ اس کا نہیں مرا اپر روسیوں کا مرا ہو غفور احمد اس نے اپنے وکیل کو پکارا جو پاس ہی کھڑا تھا حیدر کی پکار پر اس نے فائل اس کے ہاتھ میں تھمائے اور حیدر اٹھ کر چلتا مہکار کے سامنے آیا یہ ڈائن نے تمہارے نام کی ہے پراوپرٹی تیچرا حصہ ہے اسے اٹھاؤ اور زندگی میں کبھی مجھے اپنا یہ بدصورت چہرہ مت دکھانا نکل جاؤ اس گھر سے دفع ہو میری نظروں سے مہکار شاہ نفرت ہے مجھے تم سے لالچی عورت وہ فائل اس کے مو پر مارتا بپھرا شیر بنا ہو رہایا کاسم شاہ اور میسیس کاسم کے سامنے مہکار اتنی انسلٹ پر فائل اٹھاتی وہاں سے لے کر سوٹ کیس گھسیٹی نکلی بہت جلد ملاقات ہوگی حیدر ابھی تم مجھے گھر سے دھکے دے کر نکا رہے ہو ایک دن تم میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑاؤ گے وہ دروازے پر کھڑی ہجاب پر ایک زہریلے نظر ڈال کر کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی حیدر لب کارتا اس ویران گھر کو دیکھتا بھیگی آنکھوں سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا اور اپنے ڈائر کے روم میں آ کر دروازہ بند کر دیا ہجاب اس کی بکھری حالت دیکھ کر روتی ہوئی اپنے ماں کے گلے لگ گئی اور قاسم شاہ اٹھ کر آنکھیں انگوٹھے سے صاف کرتے حیدر کے پیچھے گئے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک کیسے ان کا دوست چپ چاپ چلا گیا واقعی کچھ اولاد ماں باپ کو مار دیتی ہیں جس کا اب تک تو وہ سنتے آئے تھے پر آج سب کچھ دیکھ بھی لیا دانیال میں اور امہ سائر آنٹی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں تم رات بہت دیر ہو گئی ہے آئیشہ کو لے کر گھر جاؤ لاؤنج میں بیٹھے دانیال اور پریشان سے حارون کو دیکھتی وہ دپٹہ ذرا سے چہرے کے سامنے کرتی بولی دانیال پہلے ہی آئیشہ کی حالت سے پریشان تھا اسے اتنا سٹریس نہیں دینا چاہیے ذریعش کے کہنے پر سوچ میں پڑ گیا ہاں بیٹا تم لے جاؤ اسے ہم حارون بیٹے کے ساتھ گھر آ جائیں گے پھوپو بھی لاؤنج میں داخل ہوئی دانیال سر ہلاتا آئیشہ کو اشارہ کرتا اٹھانے لگا ہسپتال سے لوٹتے ہوئے مجھے کال کر دینا حارون میں پک کرنے آ جاؤں گا دانیال کے کہنے پر حارون نے سر ہلایا اور اٹھ کر اسے گلے سے لگایا تم پریشان مت ہو یار تم نے جو کیا وہ بہت صحیح کیا ہامی صاحب اپنی بیٹی کی وجہ سے گئے ہیں نہ کہ تمہاری کوئی بھی شخص ایسی عورت کو نہیں رکھے گا تم نے بروقت اچھا فیصلہ لیا ہے ورنہ وہ آگے چل کر پتا نہیں کیا کرتی وہ اس کی پیٹ تھپکتے کہنے لگا اور حارون خاموشی سے سر ہلا گیا دانیال آگے بڑھا اور پھپوزر کو کال کرنے کا کہتے آئیشہ کو لے کر وہاں سے نکلا بھوک لگی ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے فرانٹ سیٹ پر بیٹھی آئیشہ سے پوچھا اس نے سر ہلا دیا چلو کسی ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں اور پھپوزر کیلئے بھی کروا لیتے ہیں پیک ٹکا دیا اور ایک ہاتھ اس کے گیر ڈالے دوسرے سے آہستہ آہستہ ڈرائیونگ کرنے لگا وہ سمجھ جا تھا اس کی کیفیت کیا ہے اس لئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا مہکار بہت بری ہے دانی وہ روتی ہوئے بولی دانیال نے پریشانی سے سائیڈ گاڑی روکتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا برے کا انجام برا ہوتا ہے دیکھنا اس کا انجام بھی برا ہوگا تم رو نہیں تبیت خراب ہو جائے گی اسے چپ کر واتے ماتے پر لب رکھے بولا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا حارم نے چیتا چیدہ باتیں مہکار کی بتائیں تھی اس میں اس کا قصور تھا پر عائشہ کا بھی تھا بہرال اس نے درگزر کرتے ہو اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے بھول جانا بہتر سمجھا تقویٰ سے اس کی گفتگو سن کر اس کے مسکرہ ہر تو لبوں پر آئی پر وہ ضب کر گیا یہ بات اس نے اس سے تو نہیں کہی تھی نا جب کہے گی تب ہی وہ اسے ٹھیک سک بات کرے گا یہ پکہ ارادہ کر لیا تھا اس شرمائی سی لڑکی سے یہ تین بول سن کر رہے گا اسے چپ کر واتے ایک اچھے سی ریسٹرنٹ میں کھانا کھلوا کر گھر لائیا اور اسے سونے کی تاقید کرتے خود لاؤنج میں بیٹھا پھوپو اور ذر کا انتظار کرنے لگا میں آپ کے ساتھ چلوں آپی زریش اور پھوپو کو جاتے دیکھ کر ساہل اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولا زریش نے اپنی ماں کو دیکھا اور ذرا سی نظروں سے حارون کو جو ساہل کو اشاروں سے منع کر رہا تھا ساہل چلو روم میں سو جاؤ کل صبح سکول بھی جانا ہے لیٹ ہو جائیں گے شاہ باش وہ اسے محبت سے پچھکارتے ہوئے بولا میں اس کو لے کر جا رہی ہوں آپ ان کا سکول بیک اور یونیفارم دے دیں تاکہ صبح تیار ہو کر آپ سے ہمارے گھر سے سیدھا سکول لے جائیے گا زریش کی باہر سن کر ساہل نے یاہو کا نعرہ لگایا اور زریش سے لپٹ گیا حارون نے مو کھولنا چاہا کہ پھوپو نے بھی زر کی تاکی کی تو وہ ساہل پر ایک گھوڑی ڈال کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر میں اس کا یونیفارم بیک باقی ضروریات کی چیزیں ایک بیک میں ڈال کر زریش کے حوالے کے جنہیں وہ تھام کر ساہل کی انگلی پکڑتی آگے بڑھ گئی حارون اس کی سیاہ چادر نے پوچھ دیکھ سر جھٹک کر سوئی اپنی ماں کی روم سے چکہ لگا کر خود بیٹ پر لیٹ گیا اسے معلوم پڑا تھا کہ مہکات چلی گئی ہے پیرس جسے سن کر حارون نے اس طرح اگنور کیا جسے اس نام کی عورت سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو زریش اور پوپو ساہل کو لے کر دانیال کی گاڑی میں گھر پہنچے تو وہ کھانا کھانے کے بعد خوشی خوشی اس نے سے لپٹ کر بیچ میں لیٹا اور اب دونوں ماں بیٹی سے مختلف کہانیاں سن رہا تھا دانیال جب میں روم میں آیا تو عائشہ سوئی ہوئی تھی وہ کچھ دیر کھڑا اس کے معصوم خوبصور چہرے کو دیکھتا رہا کہ اس کے دل نے بے ساختہ ہی اسے بالی کی طرف کھینچا اور چھونے پر اگسایا بالی سے لٹکا چھوٹا سا سفید موٹی اس کے کرور کے بل سونے پر نیچے جھول کر اسے پاس بلانے کی گستاخی کر رہا تھا میں حیدر سے نہیں دانیال خان سے پیار کرتی ہوں تقوی کچھ دن پہلے کہ اس کی ترپ میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں گھونچی دانیال لب بھیج گیا اگر پیار تھا تو اتنا زلیل کیوں کیا اس نے دل میں سوچا اور پہ مشکل اپنی پرشوک نظریں اس کی بالی سے ہٹا کر نائٹ ڈریس لے کر باسروم میں بند ہو گیا فریش ہونے کے بعد وہ آ کر اپنی سائیڈ بیٹ پر لیٹ گیا اس کی نظروں کی طرف صرف اس کی بالی تھی جس نے دیکھتے بے چین کر دیا تھا کچھ دیر برداشت کرتا پشک کو دیکھتے وہ چھت کو دیکھنے لگا اندر سے جذبوں نے استحقاق سے حلچل مچائی ہوئی تھی دانیال کرور بدر کر اس کی طرف آہستہ سے بڑھا آئیشہ کی چہرے کا رخ بھی اپنی طرف کیا اور اب اس کی بالی اور اس کا شرارتی چھوٹا سا سفید موتی اس کی نظروں کے زرد میں تھے اس نے پہلے آئیشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی دانیال نے شکر کا سانس لیا اور تھوڑا سا اس کی جانب ہو کر ایک ہاتھ اس کے اوپر سے لے جا کر بائیں جانب رکھتے وہ اس پر جھک کر اس کی سناک سے نکلتی گہری سانسیں دانیال کو چہرے پر محسوس ہونے لگی وہ گہرے سانس بھر کر مزید آگے ہو کر جھکتے اس کی چھوٹی سے ناک میں پہنی اور دسمہ نے جان کی بالی کے موتی کو لبوں سے چھوا اور شاید اس کے موچھا کی چوبن ہی تھی کہ آئیشہ اس کے احتیاط برے حسار میں قسم سائے دانیال مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اب پھر سے سو گئی تھی اس نے جھکتے اب کی بار اس کے گال چومیں اور ساتھ آنکھیں بھی اب وہ ہلکے سے اس کے لبوں کو چھونے لگا اور ہاتھ اس کی نازل کمر پر ٹکا کر اسے قریب کرنا چاہا بے خودی میں ہی وہ اس کی قربت پاتے بہک رہا تھا آئیشہ خود پر مسلسل بوجھ اور دھیکتا لمس محسوس کرتی آنکھیں جھپک کر کھولنے لگی اور حیرت سے اپنے تپتے گال اور خود پر لمس محسوس کر رہی تھی اب وہ آنکھیں پھیلائی اٹھ بیٹھی دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف رخ کیے سو رہا تھا اگر خان سو رہا ہے تو وہ کون تھا خان ہی تھا نا اس کا لمس تھا وہ ڈر سے سوچتی دانیال کی پشت دیکھنے لگی سنیے وہ اس کا بازو جھنجوڑ دی کچھ اس کی طرف کھسک کر بھرائی آواز نے بولی اسے لگا بھوت ہوگا کوئی جو اسے ڈرارہ ہوگا دانیال اس کے جاگنے سے پہلے ہی دور ہو گیا تھا اب اس کی بھرائی خوف صدا آواز دیکھ کر بہ مشکل کہکہ دبائے بیٹھا تھا سنیے نا خان وہ زور سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کرتی اسے چپک کر اس کے سینے میں چھپ گئی کیا ہوا دانیال نے اس کے گیت بازو ڈال کر سپاٹ لہجے میں پوٹھا روم میں کوئی ہے خان وہ اس کی شرک کو مضبوطی سے پکڑ کر رک رک کر چلتے سانس سے بولی ہاں ہم دونوں ہیں اس کا لہجہ سر سپاٹ تا پر بھوری آنکھیں شرارت سے مسکرار ہی تھی نہیں روم میں کوئی بھوت ہے وہ کہہ کر چھپ کر سمٹ گئی اس میں یہ کیا بکواس ہے یہاں بھوت کیسے آیا مانا کہ گھر کے پیچھے کوئی اس فاصلے فرد جنگل ہے وہاں ڈریکولا ہوں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غائب ہو کر کمرے میں آ جائیں اور میری بیوی کو تنگ کریں حد ہے بیوکوفی کی نیند خراب کر دی وہ جھڑک کر کہتا آنکھوں پر بازو رکیا مطلب حد ہے اس کی بیوی کو اس کے لمب سے شناس آئی نہیں وہ بھوت ہے سوچ کر اس کا پارہ ہائے ہونے لگا ڈریکولا کیا ہے خان اس کا خوف سے تنفس بگڑنے لگا وہ دانیال کی شرک کو مضبوطی سے جھکڑے ہو اس میں چھپی اس کے ضبط کا کڑا انتحان لے رہی تھی دانیال کی دھڑکنیں اس کے قربہ سے دھڑک رہی تھی البتہ آئیشہ بھوت کا تصور کرتے روح فنا ہو رہی تھی دھڑکنوں تو جیسے دھول اٹھا کر بجانا شروع کیا ہو ڈریکولا ایک خیالی شیطانی وجود ہے جس کے آگے کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ خوبصورت لڑکیوں کا خون پیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے وہ اپنی شیو انگوٹے سے مسلطے بولا آئیشہ آنکھیں پھیلائے لیم کی مدھم روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے کو گھو رہی تھی اور دانیال خود کو کوس رہا تھا کیا تھا کیا حال بنا لیا ہے بلکل ٹین ایجرز کے لڑکوں جیسا خان وہ اسے سوتے دیکھ کر اسے جھنجوڑتی جگانے لگی دانیال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا ہم خان وہ خوبصورت لڑکیوں کا کیسے خون پیتا ہے وہ اسے دیکھتی پھوس پھوسائی پہلے انہیں پیار کرتا ہے پھر ان کی شہرک پر دانت رکھ کر خون چوس لیتا ہے سارا پر تم کیوں یہ سب پوچھ رہی ہو خان ہمارے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے نا وہ کہہ کر لاب دانتوں تلے دبا گئی ہاں دانیال نے شرافت سے سر ہلایا خان آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کسی سے وہ آنکھیں مسلنے لگی ہم سنا ہے آفس میں ایک ورکر ہے اس کے گھر میں گھوسایا تھا کل رات ہی پر اس کے پاس چاندی کا خنجر پڑا تھا اس لئے بھاگ گیا وہ بتا کر مسکراتے لب بھیج گیا اور موچوں پر ہاتھ پھیرنے لگا خان وہ پھر سے اس کے وجود میں چھپنے لگی ہم خان ہمارے پاس خنجر نہیں چاندی کا یہ میں نے بھی موویز میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک ویمپائر کو مارتے ہیں چاندی کے خنجر سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی نہیں مجھے کیا معلوم تھا میری بیوی کو رات کو اچانک اس کی ضرور پڑ جائے گی وہ اکتا کر کہتا کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگا پر آئیشہ نے ایسا کرنے نہ دیا خان وہ ہمارے روم میں ہے خان اس نے مم مجھے وہ مزید کہنے ہی پائی اور رو پڑی آئیشہ وہ خوبصورت لڑکیوں کے پاس جاتا ہے دانیال کہکہ دھبائے بہت مشکل سے دانت پیس کر سنجیدگی سے بولا آئیشہ نے بھیگی آنکھوں سے گھوڑ کر اسے دیکھا سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں صرف آپ کے علاوہ وہ سون سون کرتی بتانے لگی دانیال نے سر ہلایا اچھا رو نہیں کل آتے ہوئے چاندی کا خنجر لے آنگا وہ کہہ کر کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا پر آئیشہ کسی جنگلی بلی کی طرح اس میں چمٹی ہوئی تھی سنیے وہ کچھ دیر بعد بولی دانیال بے بس سا اس کے حسار میں پڑا تھا ہم بولو اپنی کمیز کے پھٹنے کی آواز پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا خان یہ سمجھا بیوی کو درانا مطلب اپنی ہشامت بلانا وہ اپنی پھٹی شرٹ کو دیکھ کر سوچتا رہ گیا خان وہ جراکولا نہیں تھا کیونکہ میں نے تو اس کا کبھی قرآن میں ذکر نہیں پڑا ہاں جن ہو سکتا ہے دانیال نے اس کی اکلمندی پر داد دیتے عبرو اٹھائی اوہ مطلب کوئی جن تم پر آشک ہو گیا ہے اس نے حیرت سے کہا ایشہ خوفصدا ہو گئی کہ اس کی شرٹ کی پھٹنے کی آواز مزید آئی ایسے تو نہ کہیں خان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ بھرائی آواز میں بولی دانیال نے کروٹ اس کی طرف بدلی مجھے اندازہ ہے وہ اپنی پھٹی شرٹ کو دیکھ کر بولا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی جن تم پر آشک ہو گیا ہے اس نے اس کے بال چہرے سے سمارتے پوچھا تو ایسی کی کولنگ میں بھی اس کا پسینے سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور اس کی دھڑکنیں محسوس کی جن کی رفتار کسی چلتی مشین کی طرح لگ رہی تھی ایشہ نے آنسو بھاتے اسے دیکھا اس نے مجھے یہاں 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 اس نے کہتی اپنی آنکھوں بالے پھر گالوں پر انگلی رکھی اور روتی اس کے سینے میں چھپ گئی دانیال ہس پڑا اگر ایسا رہا تو ضرور کوئی دیو بری طرح اپنی بیوی پر ہی عاشق ہو جائے گا اس کے لبوں پر تبسم سا کھلا اور پھر بھیج گئے اچھا سنو بات اس نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اوپر کیا جج جی اس نے ہرچکی بھری کوئی جن نہیں تھا وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا اور آئیشہ نفی میں سر ہلانے لگی آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو تمہیں خوبصورت نہیں لگتی نا وہ جن سچ میں مجھ وہ کہہ رہی کہ دانیال نے غصے سے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا گولی نہ مارو اس کے سینے میں اگر کسی نے ایسا سوچا بھی خان کی بیوی کے لئے وہ سر لہجے میں گویا ہوتا آئیشہ کو ساکت کر گیا وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی اور دانیال کو اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا تم خان کی عزت ہو اور خان کی عزت کے لئے کوئی بری نظر اٹھائے گا تو خان اس کا سر کلم کر دے گا آئیشہ کو وہ اس وقت سخت گیر بے رہم پتھان لگا مزید ہراسہ اسے اس کی بھوری آنکھوں میں سرخی نے کر دیا وہ آنکھیں میچ گئے کہ اس اپنے کان کے قریب اس کی سر لہجے میں سرگوشی سنائے دی اگر ایک عورت پر خان کے نام کی مہور لگے گی تو یہ لکھ لو کہ اس کی سانسوں اس کی روح پر اس کے وجود پر تا حیات صرف خان کی مہور رہے گی اگر اس کے علاوہ کوئی اس کے طرف دیکھے یا خان کی عزت کسی کی طرف دیکھے تو اسے دوسرے پل اپنے سانسوں کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ خان سوچتا نہیں عمل کرتا ہے آئیشہ کی حمد نہیں ہو رہی تھی اسے دیکھنے کی اس کی ریڑی کی ہڈی میں کھولنے کی حمد کرتی اسے دیکھنے لگی خان کہو گی تو خان کو ہی پاؤ گی میسیس خان وہ کہتا ہوا اس کی بالی پر اپنے لب رکھ کیا تمہیں میرے لمب سے شناس آئی نہیں وہ اس کی آنکھوں پر بوسا دیتا اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا آئیشہ اس کے تنگ ہوتے حسار میں قسم سائی مجھے لگا تھا آپ ہے میں نے محسوس کیا تھا آپ کو پھر پھر آپ کی پوش دیکھ کر ڈر گئی اب تر سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بول پائی پر اب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہاری طرف صرف دانیال خان ہی دیکھ سکتا ہے اور اسے حق ہے اس کے علاوہ کوئی میلی نظریں اٹھائیں تو خان اس کی آنکھیں نکال کر پاؤں تلے کو چل دے وہ سر آواز نے بولا کہ دانیال کے موز سے ایسی باتیں سن کر آئیشہ سہم گئی پلیز ایسے تو نہ بولیں مجھے ڈل لگتا ہے وہ سر آسیمہ ہو کر بولی دانیال اسے دیکھتا مسکرا کر اس کی تھوڑی کو اونچا کرتا اس کی سرخ خوش کلبوں پر جھوکایا اور شدت بھری جسارت کرتا اس کی کان کی لوک اپنے ناک سے چھونے لگا وہ رک رک کا چلتی سانسوں سے اس کی موچوں کی چوبن محسوس کرتی اس میں سمٹ گئی پر وہ اس کی شدتیں برگاش نہ کر پائی تو پھر پھڑا کر دوڑ کھسکے دانیال نے مسکراتے اسے لمبے لمبے سانس بڑھتے دیکھا اور وہ اس کی نظروں کی تپش پر سہمی سرخ سی لرستی کروٹ اس کی طرف سے بدل گئی اپنے موز اور ہوتے جذبات کی وجہ سے کچھ پل اس کے کامتے سرابتے کو دیکھتا رہا پھر آہستہ سے اٹھ کر دراز سے سگرٹ کا پیکٹ لائٹر اٹھائے روم سے نکل گیا اور لاؤنج میں آ کر سوپے پر بیٹھتے سگرٹ سلگا کر لبوں میں دبائے روم کے دروازے کو دیکھتے آنکھیں مول گیا فجر کے وقت تقویٰ نے اسے جگایا سائم نے آنکھیں گھول کر اسے دیکھا چلیں اٹھیں سائم فریش رہیں ازانیں ہونے ہی والی سائم سرح لاکر اٹھ بیٹھا سنو وہاں مجھے مزدر میں داخل تو ہونے دیں گے نا وہ صفیش الوار کا میزنے بالوں میں برش پھیر کر اس کے سامنے آیا کیوں نہیں داخل ہونے دیں گے وہ اللہ کا گھر ہے سب کو حق ہے اس کے سامنے سجدہ دینے کا اور آپ بے فکر ہو کر جائیں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں جانتا نہیں آپ کسی کو جانتے ہیں آپ اللہ سے رابطہ قائم کریں لوگ کچھ بھی کہیں اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولی تو سائم نے سہمے سے دل سے سر ہلایا اسے ڈر تھا ایسا نہ ہو ساری زندگی اسے شکوا کیا اس کے احکام سے عدل وی کی ہے وہ اسے دھوتکار نہ دے اپنے در سے ہمت کریں سائم اللہ رحمان ہے رحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے تمہیں بھی معاف کرے گا وہ اس کی ہمت بڑھانے لگی اور سائم کی دھڑکنیں شور مجانے لگی وہ ایک پل کو آنکھیں میج کر گہرا سانس بھر کر پھر آنکھیں کھولتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر سر ہلانے لگا میں جا رہا ہوں تم اسے میری سفارش کرنا کیا پتا تمہاری سفارش چل جائے وہ پھیکی سی مسکرہات کے ساتھ بولا تو تقویٰ اس کے معصومیت پر مسکرہ ہے اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی وہ صرف دل دیکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے تمہارا دل ہی اتنا پیارا ہے کہ تمہیں سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا ظرف بہت وسیع ہے تقویٰ تمہیں بھٹکے گناہگار بندے کو مسجد کی راہ دکھا رہی اللہ تمہیں بہت سواب دے گا وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتا بولا اور جانے لگا بس مجھے میرا سائن سیدھی اور نیک رہ پچھائیے وہ مسکرہ کر بولی تو سائن رات کی اداسے کی نسبت اس کی پرسکون مسکرہات دیکھ کر خود بھی مسکرہ دیا وہ مسجد کی قریب پہنچا اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا وہ نظریں اٹھا نہیں پا رہا تھا اس کے نام سے اس نے جب سجدے میں سر جکایا تو آسو سائن کی آنکھوں سے برس پڑے اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اے میرے مالک مجھے اس قابل بنا کہ جب بھی میری تقویٰ مجھے یاد کرے اپنی سوچوں میں تو اس کی خوبصورت لبوں اور مسکرہات آئے نہ کہ وہ رو پڑے وہ جب آج رات روئی تھی تو مجھے بہت درد ہوا تھا مجھے اس قابل بنا کہ وہ فخر سے میرا نام لے سکے ایک رہا پر چلانا اسے اس کے خوابوں میں کامیابی دینا اسے اتنی کامیابی دینا کہ کامیابی خود اس کے قدم چومیں وہ روتا ہوا ہاتھ بلند کر کے سر جھکائے دعا مانگ رہا تھا اور وہاں موجود نماز ادا کر کہ سب آہستہ آہستہ جانے لگے اور سائم کی آنکھوں سے ویسے ہی آنسو برس کر اس کے دامن پر گر رہے تھے اور لبوں پر صرف تقویٰ کی ہی دعا تھی باقی کسی کی طلب نہیں تھی مجھے نہیں معلوم کس کس گناہ کی معافی دی جاتی ہے میں تو بہت برا ہوں اس ذر پر کھڑے رہنے کے لائق نہیں خود کو سمجھتا ہی نہیں اس لائق میری بیوی مجھے سمجھتی ہے اسے میری آنکھوں میں احساس گناہ دکھتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ معاف کرنے والے ہیں مجھے معاف کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی غلط کام نہیں کروں گا مجھے معافی دے دو وہ سسک رہا تھا اور سرگوشیوں میں اسے مخاطب تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتا امام وقفے وقفے سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا بے شک بہت کم ایسے خوش نصیر نوجوان ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے احساس گناہ آنسو نکل کر دامن بھگوتے ہیں تقویٰ اس کی سرخ نیلی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کے لئے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی تو کیا سوچا پھر بلیک پینٹ نیلی شرٹ میں اسے تیار سا ٹیبل پر آتے دیکھ کر بولی کس بارے میں ناشتہ پر روستے وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا بولا بھول گئے سائیں میڈیکل میں آپ کا لاس ٹیئر ہے اور میں چاہتی ہوں آپ مکمل کریں اسے ہاں آج میں کسی ایکیڈمی میں انٹرویو کے لئے جا رہا ہوں وہ آپس لوٹتے وقت بندوبست کرتا ہوں وہ مسکرا کر کہتا ناشتہ پر جھک گیا تقوی بھی سر ہلاتی اس کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کے بعد وہ اسے یونی چھوڑ کر خود انٹرویو کے لئے چلا گیا